اسلام علیکم میں ہوں فرط اببادشاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی امران ریاض پر درج کی گئی تمام ایف آئی آرز اب ایک ایک کر کے عدالتوں سے بوگس ثابت ہوتی جا رہی ہیں اٹک کی عدالت نے واضح طور پر کہہ دیا کہ پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہماری جورسڈکشن ہی نہیں بنتی یہ ہمارے دائرہ کار میں آتے ہی نہیں ہیں جو دفعات انہوں نے لگائے ہیں اس کے بعد وہاں سے بھیجا گیا میں مختصرا آپ کو بتا کے پھر اگلی بات پہ آوں گا جو اصلی ہے وہاں سے پنڈی بھیجا گیا وہاں پہ ایف آئی اے کے لوگ بھی موجود تھے ایف آئی اے کے لوگوں نے کہا جی کہ یہ ہمارے دائرہ کار میں بھی نہیں آتے یہ دفعات ایسی ہیں اور وہاں پہ جائی صاحب نے آدھی دفعات تو اڑا دی اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کیا دفعات تھیں اس میں چائلڈ ابیوز جیسی دفعہ بھی شامل تھی اور وہاں پہ جب عدالت میں یہ وہ پڑا گیا تو وہ لافٹر ہوا چار سو کے قریب لوگ موجود تھے اور وہ ہنس پڑے کہ یہ کس طرح کی اور جائی صاحب نے کہا پولیس والوں کو کہ نہ تم لوگوں نے پڑھ رکھے ہیں دفعات نہ بک پڑی ہے نہ اپلائی کرتے ہوئے اکل استعمال کی ہے یہ کیا کرتے ہو یہ ایکچولی پولیس والوں نے ایف آئی آر جو ہے وہ تیار ہی نہیں کی جس طرح کہ عمران ریاض نے اشارہ کیا تھا کہ یہ کہیں ایک ہی آفس میں بیٹھ کے ایک ہی بار تیار کی گئی ہے اور یہ بھی قانون ہے کہ ایک جور میں دو ایف آئی آریں ہو نہیں سکتی تو مختصرا یہ جاننے کہ ٹوٹل بوگس ہے کام ٹوٹل الپلینڈ ہے اور صرف اور صرف عمران ریاض کو خوار کرنا مقصد تھا اب تین مقاصد کیا تھے پہلا مقصد یہ تھا کہ عمران ریاض کو اتنا ڈرا دیا جائے اتنا پریشرائز کر دیا جائے اتنا اس کو خوف زدہ کر دیا جائے کہ وہ خود کہہ اٹھے کہ میں نے میں مجھے معافی دے دیں میری جان چھوڑ دیں میں آئندہ کبھی نہیں ایسا آپ کو بولوں گا جیسے آپ کہیں گے وہ ہے یہ پہلا مقصد تو یہ تھا جو ابھی تک تو ان کو حاصل نہیں ہوا وہ ڈٹا ہوا ہے شیر کا بچہ وہ اللہ تعالی نے اس کو حوصلہ دیا حیمت دیا وہ کہتا ہے مجھے اگر قائل کرنا ہے کنونس کر سکتے ہو تو کر لو میں صافی ہوں نہ میں کوئی بدماش ہوں نہ میں کوئی اور طرح کا کوئی جنگجو آدمی ہوں یا میرے کوئی مقاصد ہے میں میرے تو سوال کا جواب مجھے چاہیے میرے سوالوں کا جواب دے دیں اور سوال وہ بنیادی جو کر رہا ہے وہ ریجیم چینج کا کر رہا ہے کہ یہ کس طرح ہو گیا ہے اس کے کون کون اس میں ملوث ہے ایک چلتی ہوئی حکومت میں جو ہے ایک چلتی ہوئی حکومت کو بیرونی مداخلت کی بنیاد پر اپنے ہمارے لوگ چھوٹی کروا دیں مجھے اس کا جواب دے دیں کہ جواز کیا بنتا ہے ان کے پاس جواز تو ہے یعنی جواز ہوتا تو جواب دے دیتے یہیں پہ آکے وہ چھپ لگ جاتی ہے اب وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس بارے سوال ہی نہ کریں دوسرا مقصد یہ ہے کہ وہ باقی تمام صحافیوں کو بتایا جائے جو اس وقت جو بھی بول رہے ہیں جو بھی اپنی بات کر رہے ہیں جو سوال جو سچا سوال کر رہے ہیں پروفیشنل ہیں جو لوگ ان کو ڈرا دھمکا دیا جائے عیاز میر کے بعد یہ واقعہ ہو گیا اور ابھی باقی بھی پکڑ دھکڑ کر رہے ہیں اتنے لوگ ہیں نام آ رہے ہیں خوف و حراس پھیلایا جا رہا ہے کہ وہ بھی ڈر جائیں تیسرا مقصد یہ ہے کہ الیکشن میں عمران ریاض کو الیکشن ہونے تک جیلوں میں رکھا جائے اور ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر شٹل کاک بنا کے کیونکہ وہ جس بھی عدالت میں جاتے ہیں بیس بیس تیس تیس گاڑیاں پولیس کی وہاں پہنچتی ہیں جو مختلف ازلا سے ہیں تاکہ اگر کوئی عدالت زمانت لے لیتی ہے ان کو رہا کرتی ہے تو دوسرے پولیس والے دوسرا تھانہ ان کو اسی مقدمے میں لے کے وہ چلا جائے اور پھر وہ وہاں کا رولہ شروع ہو جائے اب آگے عید کی چونکہ چھٹیاں شروع ہو گئی ہیں لاہور آئی کوٹ کی باقی بینچز کی بھی تو مقصد یہی تھا عید کے قریب لا کے یہ کرنے کا اور رات و رات کرنے کا تاکہ اتنے دن اس کو کسٹڈی میں رکھا جائے حوالات میں رکھا جائے اور اس کو زج کیا جائے اس پر سیکلوجیکل ٹورچر اسے کیا جائے اس کے حوصلے اور حیمت کو توڑا جائے لنگر آن کر کر کے اس کو کمزور کیا جائے اور اس کے بعد گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جائے ایک ایسے شخص کو جو اپنے وطن کا مخلص وفادار محبت کرنے والا سچا صحافی ہے سچائی کی آواز کو دبانے کے لیے یہ سارے اتنی طاقتور لوگ جو جن کے آگے پولیس جو ہے وہ پپٹس کی طرح کام کرتی پھر رہی ہے جن کے آگے جو ہے وہ آئی جی صاحب بھی خاموش ہیں کوئی ایس پی صحبان بھی چپ ہیں جن کے اشارے پر ایف آئی آریں درج کر لی جاتی ہیں ڈالے کے ڈالے بیس بیس پولیس کے ڈالے مجرم تو دندناتے پھڑتے ہیں اور ان لوگوں کے پیچھے جو ملک کے لیے ملک کی ملک کے تحفظ ملک کی اچھائی ملک کے لیے اچھا سچ بولنا چاہتے ہیں کیونکہ سچائی جو ہے اور سچا صحافی ہمیشہ ملک کی خیر کی طرف ہوتا ہے اگر سچ بولنے ہی ختم ہو میں مثال کے طور پر اگر ملک کسی قوم اور ملک میں سچ بولنے والے ختم ہو جائیں تو کیا رہ جائے گا جھوٹ اور اس کے بعد وہ معاشرہ وہ نظام وہ روایات ویلیوز وہ رویہ وہ ہر چیز گل سڑ جائے گی کہ جھوٹ ہی جھوٹ ہوگا سچ بولنے والا ہی کوئی نہیں ہوگا اور وہی وہ پوپٹ راج اوپر وہ سارے مسلط ہوئے ہوں گے سارے جو بیٹھے ہیں اسی طرح کے لوگ ہیں ظاہر ہے کہ جن کو یہ سمجھ نہیں آ رہی اور اگلا بڑا مقصد یہ ہے کہ الیکشن جو آ رہے اس میں عمران خان یا پی ٹی آئی کی سپورٹ جو ہے وہ کمزور کر دی جائے کیونکہ ان کو سب سے بڑا جو بن رہا ہے مسئلہ وہ بن رہا ہے کہ اگر الیکشن میں عمران خان جیت جاتا ہے تو پھر ہمارا مرکز کیا پنجاب میں جیتا ہے تو مرکز بھی گیا اور اس کے بعد ہماری جو ایک وہ انا ہے اور ہماری طاقت کا جو ایک ایک روب دب دبا ہے اور ایک ڈنڈے کا جو ایک خوف ہے وہ ختم ہو جائے گا پھر تو پھر تو ہمارے کنٹرول سے چیزیں باہر ہو جائیں گی لیکن شاباش ہے عدالتوں کو اب دیکھیں کہ جیجز جو ہے وہ اتنے بے خوف وہ تو موہ پہ وہ تو حسن ہے مزاک کرنا کہ یار یہ کس طرح کا کیس ہے یہ تو کیس بنتا ہی نہیں کہنا وہ یہ چاہتے کہ یہ تو کیس ہے ہی نہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو ریلیف جو ہے رہے کار میں نہیں آتا ہمارے جو ہمارے ایس او پیز یا ہمارا جو بنتا ہے ایس او پیز ہیں یا ہمارے اختیارات ہیں اس میں یہ کیس بنتے ہی نہیں ہیں اور آدھے کیس دیکھیں جس ایف ای آر میں سے آدھی دفعات ختم ہو جائیں تو وہ سمجھیں کہ پوری ختم ہو جاتی ہے اور ایک جائش صاحب نے تو یہ بھی کر دیا کہ یہ جو مدعی ہے یہ ایک ٹاوٹ ہے اور اس کا کام لوگوں کو بلیک میل کرنا ہے لوگوں پر مقدمے کر کے پیسے بٹونے یہ تو کبھی عدالتوں میں آئی نہیں یہ تو جنوان مدعی نہیں ہیں اب یہ ساری چیزیں جب لوگوں تک پہنچ رہی ہیں تو ان کے ذہنوں میں سوال پیدا ہو رہا ہے کہ یہ کون ہیں جو اتنے یعنی جس کو چاہیں جس طرح رول دیں پاکستان کے جو پاکستان جو ریاستی اختیارات ہیں ریاستی طاقت ہے قانون اور آئین کی اس کو جب چاہیں پامال کر دیں جب چاہیں روند کے چلے جائیں جب چاہیں ٹھڑا مار دیں جب چاہیں مروڑ کے جیب میں ڈال لیں تو یہ ملک ہے یا مزاق ہے انہوں نے آئین بھی مزاق ہے ان کے لیے قانون بھی ان کے لیے مزاق ہے عوام بھی مزاق ہے کوئی سچ بولنے والا بھی مزاق ہے تو پھر ملک کہاں رہ گیا یہ ایکچولی جو وہ سازش جی میں بار بار یہ کہہ رہا تھا آپ کو مختلف ویڈیوز میں کہ یہ اصل سازش تھی کہ ملک کو اخلاقی طور پر قانونی طور پر تہذیبی طور پر اس کو ختم کر دیا جائے ملک میں اس طرح کا کیوس پیدا کر دیا جائے کہ یہ کسی کو کوئی سر مارنے کی جگہ دیواری نظر نہ ہے اور دوسرا بڑا مقصد یہ ہے کہ عوام کی توجہ مہنگائی سے ہٹائی جائے لیکن سلام ہے عمران خان عمران ریاض کی عظمت کو اس کے حوصلے کو اس کی حمد کو کہ وہ ابھی وہ کہتا ہے قائل کرلو کنونس ہو جاؤں گا اگر دلیل ہیں اگر استدلال کے ساتھ لوجک کے ساتھ میرے سوال کا جواب دے سکتے ہو فلفلمنٹ کر سکتے ہو میرے کوئسچن کی تو میں قائل ہو جاؤں گا اگر نہیں ہے تو میرا سوال اپنی جگہ پہ کھڑا ہے مار دو مجھے تارچر کرو مارو دھکے دو عید پہ رکھو اب کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ عید پہ وہ گھر نہ جائے تاکہ ادھر فیملی تارچر ہو بچے تارچر ہو ماں باپ پریشان ہو ادھر وہ رلتا پھرے اور اس کو یعنی اب یہ سیکلوجیکل جو تارچر ہوتا ہے یہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ یہ بہت کم لوگ اس کو برداشت کر پاتے ہیں لیکن جن کو اللہ تعالی نے دیکھیں جب انسان سوچ لے نا کہ میں نے اللہ کی راہ میں جان دینی ہے اگر میں سچائی کے راستے میں مارا بھی جاتا ہوں تو پھر ٹھیک اللہ کی مرضی ہے جب وہ تہہ کر لیتا ہے تو اس کے خوف ختم ہو جاتے ہیں عمران خان صاحب جو کہتے ہیں نا جس کو اللہ کا خوف ہے اسے دنیا کی کسی مشکل اور مسئبت کا خوف نہیں رہتا تو عمران ریاض خان کا خوف بھی جو ہے وہ اللہ کی وجہ سے اللہ پر اعتماد بھروسے اور اللہ کی ذات پر ایمان کی وجہ سے اس کا خوف ختم ہو چکا ہے اور لیکن دوسری سائق پر ڈرے ہوئے یہ لوگ ہیں اتنے کمزور ہیں میں حیران ہو گئے ہوں بہت ڈرے ہوئے لوگ ہیں چار پانچ چھے صافیوں سے اتنے ڈرے پڑے ہیں اتنے خوف زدہ ہو میں نے ایک وہ چھوٹے سے میسج میں بھی ڈالا ہے کہ میں پریشان یہ ہوں کہ میرے ملک کی باگ دور اتنے کمزور لوگوں کے ہاتھ میں ہیں پوری دنیا کے ممالک پتہ نہیں کون کون ہمارا دشمن ہے معشت کا چنگل ہمارے گرد کسا جا چکا ہے علاقائی جو اس وقت تبدیلیاں خطے میں تبدیلیاں آ رہی ہیں ان تمام جو سٹیٹیجیز ہیں دوسرے ملکوں کی ان میں ہمارا ملک دنگل بننے جا رہا ہے اس لیے دنگل آج تک بنتا آ رہا ہے کوئی بچائے نہیں سکا یعنی کہ جو لوگ چار پانچ چھے صحافیوں کو بیٹھ کے چائے کی پیالی کے ساتھ قائل نہ کر سکیں کہ یار آپ ہمارا یہ مقصد ہے اور یہ مصبت ہے یہ قائل نہ کر سکیں تو وہ اتنے بڑے وہ کس طرح ڈپلومیٹک امور میں وہ کسی کو قائل کر سکیں گے کسی کے ساتھ وہ جو ہے سفارتی تعلقات سفارتی اونچ نیچ سفارتی توازن کیسے پیدا کر سکیں گے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ دنیا بھی پوری ساری دنیا اس وقت جو ہے وہ غیر سنجیدہ اور غیر دانا لوگوں کے قبضے میں ہیں ان کو وہ جس طرح چاہتے ہیں طاقت کو استعمال کرتے ہیں اور ان کو عوام ان کے لئے کیڑے مکوڑے کتے بھی لیں ان کی نہ کسی کو احساس ہے نہ پرواہ ہے اور ملک جو ہے وہ عوام سے ہوتا ہے لیکن ان کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم ملک کے محافظ ہیں ملک کی سلامتی کے ذمہ دار ہیں اور ہم زامن ہیں اور وہ سارا اس نام پہ چوہتر سال ہو گئے ہمارے ملک کو مجھے رونا آ رہا ہے چوہتر سال ہو گئے ملک کو ہر تین چار سال بعد ایک تماشا لگتا ہے اور عوام کو ان لوگوں کی طرح یوں گھماک مو کے اس کو فس کر کے بے وقوف بنا کے گھروں میں پھیج دیا جاتا ہے پھر وہ مزدوریاں محنت کوئی بھوک سے مر جاتا ہے کسی کا کاروبار تباہ ہوتا ہے کوئی لڑتے ہیں آپس میں کرائم بڑھتا ہے غصہ بڑھتا ہے وہ لڑتے رہتے ہیں مقدمے سالہ سال جھیلتے رہتے ہیں کہیں شنوائی ہوتی ہے کہیں نہیں ہوتی اور یہ اسی طرح چوہتر سالوں سے چل رہا ہے بنگلہ دیش آگے نکل گیا انڈیا آگے نکل گیا چین ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا آگے نکل گیا کوریا آگے نکل گیا اور ہم جو ہے وہ دن بہ دن دلدل میں دھنستے جا رہے ہیں صرف ان دانشوروں کی وجہ سے جو اتنے پورے اعتماد ہیں کہ ہم ہیں تو ملک ہے ہم نہیں ہیں تو ملک نہیں ان کی وجہ سے آج ملک جس حالت میں کھڑا ہے وہ انہی کی طاقت عزت انہی کے اختیار اور انہی کے اقتدار کے باعث آج ہماری یہ حالت ہے اللہ تعالیٰ ملک کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ کوئی راستہ ایسا نکالے کہ ہماری سارے ادارے ہمارے ترقی کریں ہماری عوام خوشحال ہو سچ بولنے والوں کی عزت ہو اس ملک میں اور اگر کوئی الیکشن کی بات ہے عمران خان نے کیا کہا ایک الیکشن مانگ ہے وہ آج بھی ایک کوئی میرے دوستی ہیں وہ بیٹھ کے بات کر رہے تھے ادھر ادھر کی سو ہماری عمران خان کے دور میں یہ ہو بھئی اس نے آپ سے صرف شفاف الیکشن مانگا ہے اور آپ سے دیا نہیں جا رہا ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں بہت شکریہ